بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ ویڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہوں نالا علی ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اگلے ماہ حکومتی معاملات نے گران سیٹ اپ کے سپورٹ کر دے گی جبکہ وزیر خزانہ اس حق دار صاحب کی جانب سے آج بتایا گیا کہ آئی ایم ایف سے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے جبکہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے خلاف ترخواستے سامات کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں سمید دن بھر جام موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم راکٹر صاحب آج وزیر خزانہ اس حق دار صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ آئی ایم ایف سے جو آہ تین ارب ڈالر تھے ان میں سے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو مل چکے ہوئے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے بھی اس بات پر آج مبارک بات یہ قوم سے خطاب بھی کیا ان معاملات کو اب معاشی طور پر جبکہ ہم اس استحقام دیکھ رہے ہیں تو کیا انتخابات صاف شفاق اور سمود ہو سکیں گے میرے نہیں خیال کہ آہ وزیراعظم صاحب کو بار بار اس کے پر خطاب کرنے چاہیے اور نہیں اس کے اور بار بار خطاب کرنے چاہیے وزیراعظم صاحب کو کیونکہ یہ کوئی ایسا ہم نے بطور قوم ایسا کا تیر نہیں مارا کہ جس کے اوپر ہم بہت فخر کا اظہار کریں بار بار جو آہ بحیثیت قوم یعنی اس میں میں سپیسیفکلی آہ نہ شہباشید صاحب کو کہہ رہا ہوں نہ ڈالر صاحب کو کہہ رہا ہوں بحیثیت قوم ہم تئیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور تئیس میں سے بائیس دفعہ ہم پروگرام میں فیل ہوئے اس دفعہ بھی اور اس کے بعد ہم نے ہنگامی حالات میں ایک پروگرام سائن کیا ہے اور شکر ہے وہ سائن ہو گیا جیسے تیسے کر کے اس میں آہ شباشید صاحب کا رول تھا اس میں آرمی چیف کا رول تھا اس میں سب کا رول تھا سب ٹھیک مگر اس کو یہاں یہ وہ پیسے ہیں جو انہوں نے رکھوائے ہیں جو مخارج نہیں کر سکتے وہ امداد مدد انہوں نے آئی ایم 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 میں بھی وہ رکھوائے ہیں جس میں سے کافی پیسہ خرج کیا جا جائے تو یہ تو بات درست جو دو دن پہلے کی انہوں نے آہ شباشید صاحب نے لیکن بس ادھر ہی بات کر کے آگے نکلیں مدد بہت کہ پوری آہ اتنے مہینوں کی کارکردری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہمارا آخر میں آئی ایم ایم ایف نے ہمیں پیسے دے دیئے اس کے علاوہ کوئی بات کرنی چاہیے یہ کوئی قابل فقر بات نہیں ہے بحیثیت قوم اور شباشید صاحب کو اور عساق ڈار صاحب کو گریس کرنا چاہیے اس کو بار بار دو رہا کے ہم مبارک بات دیتے ہیں ہم مبارک کس چیز کی مبارک بات دیتے ہیں آپ یہاں سے پچاس عرب لیں آپ پہلے بتائیں نا کتنا کرزہ لیے پیچھتر سالوں میں وہ لسٹ لے کر آئیں اور کس دور میں کتنا کرزہ لیے اور کتنا کھایا گیا اور کتنا جو ہے اس ملک میں جب تک وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ وہ کونے سے کہ پیسہ آتا ہے اور کہاں جاتا ہے یہ اسکیموں پہ لگتا ہے یہ نوے عرب ادھا لگ گیا وہ فلاں ہو گیا نیب بن گئی پلٹیکل انجینرنگ ہو رہی ہے کبھی ایک پارٹی بن رہی ہے کبھی دوسری بن رہی ہے ادھر سے ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں لوگ ڈرائے کلین جب تک اس ملک میں آپ اتحساب نہیں کریں گے اور اس کو اتحساب میں پلٹیکل انجینرنگ نہیں ہوگی جو اور جب اور آپ اخراجات کم نہیں کریں گے اور آپ یہ جو پروجیکٹ بنا ہے گرین پاکستان ٹھیک ہے نا یہ اب ہم اس جگہ پہ ہے ہماری ریاست کہ جہاں پر بس آپ یہ سمجھیں گے اب جو بھی ہم پروجیکٹ بنائیں اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو اور اس میں ہم یہ جو حرکتیں ہوتی رہیں گے نا گزرے کئی سالوں میں ٹھیک ہے ایک تو ویسی وارن ٹیرر ایک تو باہر سے ویسے عذاب رائے پر ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اندر جو معاملات رہے ہیں ملک کے اندر یعنی کیا اس وقت یہ ضروری تھا کہ یہ اتنا پیسہ رکھا جاتا ڈیولیمنٹ اسکیموں کے تحت اس میں میری گزاری شہباد شریف صاحب سے یہ ہے کہ جانے سے پہلے یہ جو اتحاد ہے ارنجمنٹ مشکل حالات رہے تیکھیں مشکل حالات رہے میں شہباد شریف صاحب کے اوپر کوئی بہت تنقید اس بات میں نہیں کر رہا کہ میں کہہ ان کو آئیڈیل حالات ملے ان کو مشکل حالات ملے اس میں مبارک بات دینے کی بات ضرورت نہیں ہے بار بار روز ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری اس وقت موجود ہیں نا یہ ساری کہ ساری جماعتیں موجود ہیں اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ لے لیں آن ووڈ تحریک انصاف کو اور یہ تیہ کریں کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے گی وہ چھوٹی حکومت ہوگی اگر پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو آپ سارے کے سارے ایک تو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ وہ ووٹ بھی نہیں دیتے وہ ساتھ بھی نہیں آتے جب تک آپ ان کو وزارتیں نہ دیں یعنی وہ ان کا ایشو یعنی وہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے وہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے وہ ایون مارشلہ بھی اس ملک میں لگے ہیں تو بھی وہاں پر جناب وہ ہمیں وزارتیں یہ ہم نے دیکھا ہے نا شاکت عزیز صاحب کے ساتھ اور ہم نے دیکھا ہے جب وہ سترمیم کا ایشو چل رہا تھا تو کیا معاملات ہو رہے تھے ہی وہ بھی اپ result جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ایک کم سے کم یہ جو انتخاب آسلات کر رہے ہیں بیٹھ کے جو انتخاب آسلات ہو رہی ہیں لیکن اس میں ایک بات تو کم سے کم کریں کہ بھائی ہم نے ایک ایک حکومت ایک چھوٹی حکومت رہے گی چاہے تحادی ہو چاہے پھر ہنگ پارلومنٹ آئیت یہ فرض کریں تو پھر آپ اچاسی رکنی برائیں گے کہ جی اس کو یہاں رکھنا ہے اس کو یہ وزارت وہ یہ پارٹی وہ پارٹ ایک اور کچھ جماعتوں کو خود بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم ساتھ ہیں تو ہم وزارتوں کے لیے نہیں ہیں مذہب ایک کوئی ایک جماعت اس ملک میں تو یہ اچھا امیج اپنا چھوڑ کے جائے نا کہ بھائی ہم نے اس ارینجمنٹ کا ساتھ دیا لیکن اس کے بدلے میں ہم نے وزارت نہیں لی اور ہم نے یہ مشیران گرامی اور یہ یہ ہم نے ہم ہم اصولوں کے بنات پر کھڑے ہوئے اور ہمارا اصول یہ تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں تو مطلب بعد بعد میں ہوتی ہے پہلے وزارتیں بنا دو پہلے ڈیویجن بنا دو پہلے ادھر سے ادھر کر دو ایک ایک جگہ پہ چھے چھے لوگ گزا دو یہ بنے ہوئے ہیں پرائیوٹ وکیل ہائر ہو جاتے ہیں نیب کے پروسیکیوٹر ہائر ہو جاتے ہیں یہ نیب جو ہے بزاتے خود نیب کا اپنا جو مقدمہ ہے نا دو ہزار یہ انیس سو نانوے سے لے کے اب تک دو ہزار نیب کی اپنی تفتیش نیب کو کرنی چاہیے احتساب ہونا چاہیے یہ جیسے اس دن ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا نا کہ ہم نے جو اکاؤنٹی بلیٹی ہے نو مائی کی وہ اپنے ادارے سے شروع کی ہے کتنا اچھا میسیج گیا ٹھیک ہے ابھی نیب ذرا نیب کی اکاؤنٹی بلیٹی کریں یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ نیب کے جو ہیں انیس سو نانوے سے لے کے ابھی تک ہم ہر روز ایک ریفنس بن جاتا ہے کبھی اٹھا کے کسی کو ڈال دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد تو کچھ نہیں ہے یعنی حمزہ شہباز معصوم ہے اب یہ ہو گیا توشہ خانہ شروع ہو گیا وہ پرانے توشہ خانے ختم ہو گئے وہ یہ ہو گیا اب ہو گیا تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ہم نہ متحمل ہیں اس سارے تماشے کے اور یہ نہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں خسارہ کم کرو اخراجات کم کرو آپ اخراجات کم ہی نہیں کر رہے ہیں یہ اللے تللے نہیں ختم ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی جانتے ہیں جب تک بھل سب دیکھیں میں ساری باتیں یہ تو جو گفتگو ہوتی ہے ظاہر سیاست پر بات کرنی پڑتی ہے جب تک بھل سوائی نہیں کریں گے نہیں ایک جیسے اداروں کو اور ایف آئی جیسے اداروں کو پولیٹیکل انجیرنگ کے لیے آپ یاد کریں وہ آہ کئی لوگ چھوڑ گئے ہیں نا اپنی سیٹیں بشیر میمن چھوڑ گئے آتاب سلطان چھوڑ گئے کئی لوگ الگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن باقی آپ دیکھیں پولیٹیکل انجیرنگ کے لیے اس اداروں تب ہی تو بیڑا کر رکھو ہے ایک دفعہ کروس دو بھل سفائی کریں ہیں اور جو دھنکے سیاستدان ہیں یا بیروکریٹس ہیں یا جو کسی بیدارے کے ہیں آپ ان کو ایک طرف کر کے اور باقی جو لوگ ہیں جن کو میں ہمیشہ ایک لفظ دیکھتا ہوں وہ ہر جگہ ہیں بدماشیہ جو ہے ایلیٹ وہ کبھی ادھر بچ کے نکل جاتی ہے کبھی اس پارٹی میں گز گئی کبھی اس کے ساتھ لگ گئی کبھی اس کے ساتھ لگ گئی کبھی وہ یعنی اجاب ایک تمہار اس کے ناتیجے میں بیروکریٹسی ڈیوائیڈ ہے اس کے نتیجے میں آپ کے ریفارمز نہیں ہو پاتی مدل لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوا ہے جو آن لائن قرضہ لیے جو ایک صاحب نے خودکشی کی اپنے بچوں کے دو بچ آپ کو پتا ہے وہ قرضہ کتنا تھا پہلے بچے نے کتنا قرضہ لیا تھا سولہ ہزار روپے آن لائن سولہ ہزار اس نے آن لائن لیا سولہ ہزار روپیہ سولہ ہزار روپے کے بعد وہ سولہ ہزار روپے کا کرزہ جو تھا ہے شاید وہ پچیس زار ہو گیا یا پچاس ہزار ہو گیا ایک دو ہفتوں میں اس کو تارنے کے لیے پھر انہوں نے دوسری اپلیکیشن آگئی انہوں نے کہا کہ جی اس کو تارنے کے لیے پتہ نہیں ہے اسی ہزار لے لیں اسی ہزار لے کہ سولہ ہزار سے شروع ہوا اور سات ہلاک پہ پہ پہنچ گیا تین چار مہینوں میں سولہ ہزار روپے کے لیے اس بندے نے خودکشی کی ہے اور وہ چھے ساتھ لاکھ روپے سود کے ساتھ پہنچ گیا تھا پانچ شہ مہینے میں یہ ہو رہا ہے اس مل وہ اقدم آتے ہیں آپ کے پاس یہ لیجئے جی یہ لیجئے ہاتھ پتالوں کے باہر آپ جائیں وہ دبائی مہنگی ہو گئی کہ یہ آپ لینے جی پیسے فوراں اور پھر ان کا ایک ریکوری یونٹ آتا ہے وہ جو بدماشوں والا بعد میں جو پیسہ وصولی کے لیے اتنا سود نکال ہوئی ہے یہ جو ہے نا یہ اس ترحصہ اس طرح سے نہیں چلے گا یہ جو آج چیز ہے شباہ شیف نے بات درست کی میں کہہ رہا ہوں بار بار اس کے اوپر نہ آہ تقریریں کریں اس کے اس کو یہاں روکیں ایک کرا ایک مطبع بات تو مزا تو تب آئے نا کہ آپ ایک انتخابی صلاحات یہ کر جائیں کہ ہم اتنی وزارتیں ختم کر رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہم اور آئندہ جو بھی حکومت بنے گی وہ اتنی ہوگی بیس کر لیں بائیس کر لیں کوئی مطبع پچیس کر لیں پچاسی کہاں سے آگئے آدھی آدھی پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں جو آدھی پارلیمنٹ کے بغیر آپ پچاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ہٹاتے تو حکومت گرتی تو باقی لوگ جو بیٹھے آکے ان میں سے کسی کو احساس نہیں ہوا اس بات کا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ پھر وزیر آزم وزیر خارجہ وزیر خزانہ یہ چار پانچوں اپورٹنٹ پوسٹ تھے ہیں ٹھیک ہے نا وزیر داخلہ ہو گیا یہ باقی آپ ان کو وزیر قانون ہے دس بارہ پوسٹیں پندرہ ہو گئیں بیس پچاسی مشیران تو بات یہ ساری اور وہ آپ سے بار بار کیا کہہ رہے ہیں خسارہ ختم کر رہے ہیں ریفارمز کریں یہ میں نے آپ سے کہنا جب تک آپ اتصاب ایک دفعہ دل پہ پتھر بوجھ رکھے نا آپ کہیں کہ یار ایک دفعہ جو ہے نا میں اس ملک کو ٹھیک میں نے کرنا ہے ورنہ وہ یہ پانی آتا جائے گا پانی آتا جائے گا لوگ کرزے دیتے جائیں گے کرزے دیتے جائیں گے کیسز بنتے جائیں گے پولٹیکل انجین کے لیے یوز ہوتے رہیں گے کہیں ملک آگے نہیں جائے پی ٹی آئی ہو نون پولٹیکل لوگ ہو بیورو کریٹر کسی اتارے آپ ایک دفعہ تمام جماعتوں میں جتے بھی رہنما اس وقت موجود ہے تمام جو شخصیات ہیں سب پر مقدمات ہیں احتساب اس وقت نہیں تو کچھ پہ تو غلط ہے تو کچھ پہ صحیح نہیں ہے کچھ پہ درست نہیں ہے اور اس کا تائین کس نے کرنا ہے اس کا تائین ایسے کرنا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے نکلانے اب کیا بات کی جائے دیکھیں نا ایسے تو نہیں ہوگا نا ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی جو یہاں پر میں کہتا ہوں نا یہ انیس سو پچاسی کا پولٹیکل آرڈر ختم ہے اب آپ جو مرجے کر لیں یہ انیس سو پچاسی کا پولٹیکل آرڈر آپ کی جو یوت ہے جو ینگ چاہے وہ کسی بھی ادارے کے آفیسرز ہوں آپ سمجھ لیں گی بروکریٹس ہوں نئے ڈیپلومیٹس ہوں اسٹوڈنٹس ہوں یہ وہ اس کو اسیپٹ نہیں کر رہے اس آرڈر کو کہ جی ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جا ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جا ادھر سے اٹھ کے ادھر گالیاں دینیشو کرتا ہے ادھر سے ادھر چاہاں ہمیں کتنا پیسہ ملے گا چاہاں ہمیں کیا ہوگا جوڑ توڑ الیکٹیبل سارے تو یہ اگر انتخابی سے لات کر لینا ہے یہ والی جو میں بات کہا رہا ہوں کہ چھوٹی گورنمنٹ اور بیچ میں ایک کوئی ایسا طریقہ بنائیں کیونکہ یہ پھر کردہ لیں گے دیکھیں ہم نے لینا ہے نا یہ اتارے کا کون یہ وہ اتاریں گے جن پر ٹیکس لگ رہے ہیں یہ آپ کے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے ان کو بھی ان کے بھی جو یونیفارمز ہوتے ہیں اس میں بھی کمیشن کھایا جاتا ہے ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بھی کمیشن کھایا جاتا ہے اس میں بھی کمیشن کھایا جا رہا ہے اس میں مطبع ہر کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی اس ملک میں کہیں تو کسی جگہ پر آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے نا یار یہ ہمارے موڈل آہ سسٹم ہے اتنے کہیں دیکھیں آپ نے اتارے کانٹیپڈیٹی کے آپ دبائی میں جائیں سعودی ارے میں ایک آز ہوتا ہے وہ ڈر قانون کا ایسا ہوتا ہے وہ کسی کی بجال نہیں ہوتی یہاں پچاس آدارے کھلے ہوئے جتنے ادارے ہیں اتنی کرپشن ہے اتنی گربڑ ہے اتنی گھٹال ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کرزے والی چیز ہے نا یہ جب تک آپ بدماشیہ اور جو میں لفظ اعمال کرتا ہوں سو کالڈ ایلیٹ ہے آپ کی ساری ایلیٹ نہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن یہ کہ بارال یہ ایلیٹ کیپچر کو جب تک آپ کیپچر نہیں کریں گے نا اس وقت تک میں تو اس بات پہ اپنی قائم ہوا اور ہمیشہ روں گا ٹھیک ہے اور یہ ملک جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا ہے آپ نے اس کو شیطانی چکر کو توڑنا پڑے گا پہلے یہ بتائیں کہ پچھلے کرزے کہاں گئے اور ہر دفعہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی رستہ ہے کہ جی بجلی کے پیسے بڑھا دو پھر بجلے کے لوگوں پر پیسے کیوں بڑھاؤ آپ اپنی جیبوں سے نکال لیں نا پیسہ جو اتنے سالوں سے آپ حکومتوں میں رہیں ٹھیک ہے نا اور پچھلی حکومت میں یہ ہوا نا اتنا سا اعتصاب نہیں ہوگا وہی پولٹیکل نہیں ہے سارا یوز ہوتا رہا وہ یہ کا یہ تھا تو وہ تھا پیسے قوت میں ہم تو کہتے رہے کہ اتصاب نہیں ہوگا اچھا بارہ تو ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یہ کوئی ایسی فقر کی بات نہیں ہے ہم اچھا وہ نکل گئے خدا کا شکر ہے کہ ڈیفارٹ کی طرف نکل گئے حالات تو تھے نا حالات تو بن گئے تھے نا مایو سے کی باتیں پھیلانا فلانا ربانکنا نا بھئی حالات بن گئے تھے جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا خواجہ حاصل صاحب نے کہہ دیا تھا تو یہ تو کرم ہوا کہ ہمیں ایک نو ماکی ایک وہ ملی تو اب اس میں کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ سب کا کام ہے اور میں یہ انتخابات کی جو آہ کمیٹی بیٹھی ہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ان سے کہیں کہ ایک چھوٹ گورنمنٹ بنائے برطانیہ میں جائیں کہ یہ اتنی نہیں ہوتے لوگ اتنے لوگ نہیں سادگی مطلب اتنے نہیں ہوتے لوگ ٹھیک ہے نا سو سو گاڑیاں آگے چل رہی ہیں پیچھے چل رہی ہیں نہیں کوئی شوٹ کریں کوئی طریقہ نکالیں کہ جس میں آپ آہ حکومت کے خرچے اپنے کم کریں اچھا ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ اس میں جو آہ پولٹیکلی تو وہی بات چل رہی ہے کہ ساٹھ دن نوے دن اس کو دیکھتے ہیں اس اوپر کیا اتفاق ہوتا ہے اور سپریم کورٹ نے آہ ہیرنگ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے ہیرنگ آہ کی تاریخ لگائی اٹھارہ تاریخ اس پہ ایک بینچ بیٹھے گا اور پھر پریکٹس ان پروسیجر بل جو ہے وہ بھی لگائی ایک تاریخ کو میں نے الیکشن کمیشن ساتھ کچھ لوگوں سے بات ہوئی میرے وہ آہ تاریخ حساب نے اپلائے کر دی ابل ایک انشان کے لیے ہم اچھا جی اور دوسری جو بات ہے دیکھیں اسی لیے جو حکومت میں آپ سے کہا نا کہ حکومت پیپلز پارٹی مسلم لگ نون جو دیکھ رہے ہیں معاملات کو وہ عدالت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے آج مثال کے طور پر بہت ساری پیشیاں تھی وہ ساری پیشیوں میں نہیں گئے ادھر انہوں نے کہا بیزنیاں آگے پینچے دائم ہیں وہ ساتھ تو اور الیکشن کمیشن نے آج کمال کیا گیا دو گواد تھے توشا خانہ میں انہوں نے پانچ کی شاید یہ چار یا پانچ کی آل گواہوں کے لیے چیز ڈال دی یعنی اب یہ مقدمہ اور لمبک چلے گا جب بھی چلے گا توشا خانہ تو یہ اب ظاہر ہے کہ نواز شیف صاحب کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بات ہے ظاہر ہے ظاہر ہے نا ایکسپیکٹ کر رہی تھی یہ حکومت کے جو سابق وزید آزل میں نہیں نہیں میں نے کل یہ بات کی تھی نا اس میں دو گواہ ہیں تو یہ دو گواہ ہیں تو مہینے کے اندر اندر یہ اپنے نتیجے لگا لیکن اگر پانچ گواہ اور دے دی ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن نے تو شا خانہ کیس میں تو اس کا مذہب مذہب سیکشن آفیسر بھی ہے یہ بھی ہے یہ اس کا مذہب جرہ چلے گی تو یہ اور تھوڑا طول پکڑے گا اور ان کو تو چاہیے کہ یہ دن آگے ہاں جتنا جتنا چلے لمبا تو اتنا تو اس میں آ جائے الیکشن ہم تو اور کیا چاہیے بالکل ٹھیک ہے نا تو التوا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا اچھا تو یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کیوں کہ اس کے اکارڈنگلی پھر طے کریں گے نا نواز شیف صاحب کہ کیا محول ہے عدالتوں کا اور کیا محول ہے یہاں پہ مجھے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال ایک سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تقسیم ہے ڈیویجن ہے عدالتوں میں لیکن وہ ایک نظر آ رہی ہے واضح طور پر ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ہمارے لئے قابل اتنا میں سارے لیکن یہ کرزے والی بات جو ہے نا یہ میرا خاصلہ شیف صاحب کو میں سنتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ان کو بھی احساس ان کو بھی تقلیف ہے لیکن وہ اس کو بار بار اب اب ذکر نہ کریں کہ یہ کہ بہت بڑا تیر مارا ہے ہمیں بحیثت قوم کہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ پیسے رکھ لو خرچ نہیں کرنا اور اس کی بیس میں ہمیں آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک ارب ڈالر دے گا ایک ارب بیس کرو ایک ارب بیس کرو تو یہ کوئی ایسے اور سخت شرائط ہوں گی اور یہ ہوگا تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے اس کے پر بار بار بات کرنا وزیراعظم صاحب نے آج بھی یہ بھی کہا کہ مجھے ووڈ بینک کے فکر نہیں ہے اور اسٹیٹ بینک کے جو زخائر ہے ان کا میں نے سوچا اس لیے ہم نے اس لیے پہ لگا ہے ڈالر پہ دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے نا اب جو عساق براد صاحب چمتکار دکھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذرا اڑتے ہوئے ڈالر کو ذرا روکیں دیکھیں نا یہ جو جس کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے لیکن بہرحال خود حکومت کی طرف سے ایسی وائبز ہے اب ڈالر کو رکھیں اور ڈالر آج تھوڑا سا ذرا کمزور ہوا ہے ڈالر کو کریں یہ نہیں ان دنوں میں اب ڈار صاحب کا جو ہے نا آخری ایک مہینہ یہ ڈار صاحب نے چمتکار دکھانا ہے کہ روپے کو کس طرح وہ ڈالر کے ساتھ کابو کرتے ہیں کیا وہ اگر لے آتے ہیں دو سو ساٹھ پہ دھائی ساپ پہ آگے پیچھے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا سر کیونکہ ایک طرف سے اسٹیبل ہوگئی انہیں چیزیں کہ آئی میں اپکے تھا چک 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 لگی ہوئی تھی لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا شرائط تھی ان کی روزہ ادھر ہو کے تیری بات یہ کر کے جائیں کہ کیبنٹ چھوٹی ہوگی آئندہ مستقبل میں اور ایک اکاؤنٹیبیلیٹی ایسی ہوگی جو پلیڈک انجنیلین کے لیے روزنی ہوگی اور اکراوس دا بورڈ ہوگی بھل سوائی اس کو میں لفظ سے اسمال کرتا ہوں اعتصاب جس جو بھی ہو جہاں پر بھی ہو اچھا اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں آس پاس طیب اردوگن جو ہیں کل نیٹو کی سمیٹ جو ختم ہوئی تو رجب طیب اردوگن نے وہاں پہ کہا کہ بھائی سویڈن کی کا میں نے اجازت تو دے دی ہم نے میں نے بات تو کر لی ہے کہ سویڈن کے اوپر سے پابندی ہمیں اطلاز نہیں ہے وہ چلے جائے نیٹو پہ لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ اکتوبہ میں پارلیمنٹ کرے گی اچھا ہاں میں نہیں کر سکتا فیصلہ حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اب وہ سویڈن کی رکنیت پھر اٹک گی اب ہم اٹک گی سویڈن بھی اٹکا ہوا ہے یکرین بھی اٹکا ہوا ہے اچھا تو یعنی ایسا اس دوران وہ بائیڈن صاحب جو ہیں ہٹو بچو گوڑی گوڑی کر کے وہ جا کے فن لینڈ میں آج وہ نورڈک سمیٹ ہو رہی ہے امریکہ کے اور نورڈک کنٹریز چار ملکی جو ہیں نورویڈ ڈینمارک آئیس لینڈ اور فن لینڈ تو وہ اس میں جو ہے وہ نورڈک سٹیٹ چار اور ساتھ ان کے ہیلنسکی میں پریس کانفرنس کر کے ان کے سمیٹ ہوئی ہے آج اور پھر وہ رات کو واپس چلے جائیں گے واشنگٹن ڈی سی لیکن انٹرسنگ بات یہ کہ تیو ارتوگان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بال پارلیمنٹ میں ہے اور پارلیمنٹ کے جلاز اکتوبر میں ہوگا اکتوبر میں تیع ہوگا کہ کیا سویڈن نیٹو میں ہے یا نہیں ہے تو ایک تو یہ عجیب معاملہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں فرانس کا دورہ کر رہے ہیں یہ میں آگے پیچھے در چیزوں کو جھوڑتا ہوں نا تو بڑی انٹرسنگ بات بنی گی فرانس یہ نیٹو ختم ہوا ٹیک ہے کل وہ دن آ رہا ہے جس کو نیشنل ڈے مناتے ہیں ٹیک ہے یہ انقلاب فرانس کے اندر پتھراؤ یہ جیل تھا سینٹر کے اندر جس کے اوپر حملے شملے ہو کے سارا وہ توڑ دیا تھا آہ بیسے لے بیسے جی اور اس کو انہوں نے توڑ دیا تھا اور وہاں پر ظاہر بادشاہ رہتے تھے یہ جو ہنڈرڈ یئرز وار تھی اس وار کے اندر جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی تو وہاں یہ جیل بن گیا تھا لیکن انقلاب فرانس آیا تو یہ سیونٹین نیٹی نائن میں لوگوں نے پتھراؤ کیا لوگ اس میں سے رہا کر رہا لیے تھوڑے تھے حالا کہ لیکن پتھراؤ اتھراؤ تو وہ قومی دن بن گیا وہ تب سے لے کے انہیں سترہ سو سی لے کے اب تک قومی دن ہے صرف فرانس میں نہیں کئی ملکوں میں بنائی جاتا ہے جہاں جہاں فرانس کے کالونیز ہیں یا شہر ہیں امریکہ میں بھی یا جہاں فرنچ زیادہ رہتے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں اپرائیم سمبودی اچھا میں جو بات کہہ رہا ہوں نا یہ بات میں کوئی وجہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں اب وہاں جا رہے ہیں اور وہاں یورپی پارلیمنٹ نے آج قرارداد منظور کر لی اور منظور کس پہ کی منیپور پہ اور منیپور پہ قرارداد انہوں نے منظور کر لی اور اس میں اگر میں یہ ایڈ سلائٹ دکھاؤں تو ایڈس جوائنٹ موشن فور ریزولیشن آن انڈیا سیچویشن منیپور ٹھیک ہے انہوں نے منظور کر لی ہے منیپور کے اوپر قرارداد ٹھیک ہے اور سات سو اس میں سات سو کچھ لوگ ہیں رکین پارلیمنٹ کے سات سو پانچ یورپی پارلیمنٹ میں اس میں اسی فیصد جو ہیں اسی فیصد نے اس کی حمایت میں ووڈ ڈالا ہے کیونکہ اس میں جو ہیں وہ لیفٹ گرین یورپینز الائنس بھی ہے اس میں سینٹر آئیٹ یورپین وہ بھی ہیں سینٹر لیفٹ بھی ہیں اس میں پروگریسیو الائنس بھی ہے یہ بھی انہوں نے منیپور پہ پاس کر لی کر رہا تھا ان اس وقت جب وہ لینڈ کر چکے تھے فرانس میں کلوتہ قریب شروع ہو رہی ہے منیپور کہاں پہنچ گئے دیکھیں اور ہیومن رائٹس کرسچنز یہ ساتھ یہ یورپی پارلیمنٹ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آپ کہاں گیا یہ معاملہ گیا جو 22 سلائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ٹائمز ہے یہ میں یعنی ٹائم کو میں کوٹ کر رہا ہوں جو کہ میگزن ہے دنیا کا بڑا میگزن ٹائم میگزن میں تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تو دیکھنے اوپر ٹائم کا جو نشان نظر آ رہا ہے انڈین اسٹیٹ آف منیپوری کا ورڈ آف سیول وار موڈی ہیزن سیڈ آف ورڈ آوٹ اٹھ یہ آج ٹائم میگزن کی اسٹوری ہے آج کی تو منیپور پہنچ گیا جناب یہ منیپور پہنچ گیا یورپ کے سینٹر میں ٹھیک ہے اب جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں انہوں نے یہ اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے اور اس کا جواب جو ہے یہ کہ اگر آپ کی اتنی زبردست وہاں پہ پولیسی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لابنگ فرم کیسے ہائر ہوئی ہے وہ لابنگ فرم کے کبھی قصہ شروع ہو گیا نا انہوں نے فران وہاں پر لابنگ فرم ہائر کی ہے اور اگر ہم اس کو دکھا سکیں لابنگ فرم جو ہے وہ آم انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے کہ ہمیں آہ ہائر کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے یہ آہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یورپ کے اندر ہم جو ہے یہ ہے آہ البیرین جیئر ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے پراپر لکھا ہے البرین جیئر کی جو پورا اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ انڈیا کے لیے ہم لابنگ کریں گے اور اگر ہم اس کو بڑا کر کے دکھائیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس کے لیے ٹھیک ہے نا ہم انڈیا کے لیے ہائر ہو رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر ہم لابی کریں گے اور لابی کریں گے ٹریڈ ہیومن رائٹس اور پرائیویسی اچھا اب اور آخر میں ریزلٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو ایف ٹی اے تھا فری ٹریڈ ایگریمنٹ اس پہ تو ہم کامیاب ہو گئے لیکن ہیومن رائٹس پہ فیل ہو گئے کیونکہ یورپین انہوں نے قرارداز فاس کر لیے اب جنب انڈیا کا کیا ریکشن ہے انڈیا کا کیا ریکشن ہے انڈیا کا ریکشن یہ ہے کہ انڈیا نے اس کی مضمت کی ہے اور کرنی بھی جائیے تھی ان کو ٹھیک ہے یہ نائن سلائٹ میں ہمیشہ وہ بات اس میں کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں جس کا کوئی انٹرنیشنل ایمپیکٹ ہو انٹرنل پولٹکس میں نہ جاؤں انڈین ایکسپریس ان ریزلیشن او منیپور یورپی یونین پارلیمنٹ سلیمز بی جے پی نیشنلسٹک ریٹرک آپ لینگویج دیکھیں ذرا انڈیا سے انٹرنل میٹر دہ ہندو یورپین پارلیمنٹ کالز آن انڈیا تو ایک پرومٹی تو انڈ منیپور وائلنس پروٹیکٹ مائنورٹیز مسلمانوں سمیت یہ یورپی پارلیمنٹ جی 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 پوری یورپین پارلیمنٹ ٹھیک ہے تو یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو انہوں نے اگر نہ ریزولف کیا یہ ان کے دوسرا مسئلہ میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوگا ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوگا سب سے بڑی یہ ایپل آپ کو پتہ رہا ہے پہلے دکان یہ کھلی ان کی دکان کر رہا ہوں یہ جو ان کا شورم گولا انڈیا میں ایپل والے سارے چائنہ سے لے کر آ گئے اور چائنہ سے لے کر انڈیا میں آ گئے کیونکہ انڈیا میں آ گئے تو سیمی کنڈکٹر چپس وغیرہ وہ کہاں سے ملتی ہیں وہ تو سب سے بزادہ پروڈیوس کر رہا ہے تائیوان تائیوان چائنہ نہیں تائیوان تائیوان نے انڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ ختم کر دیا اپنا اب جی اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ 33 سلائٹ کہ فوکس کانڈ ڈمپس انیس اشاریہ پانچ بلین تھرٹی تھرڈ دیکھیں انیس اشاریہ پانچ بلین آہ ویدینٹا چپ پلین is in blow to انڈیا او بھائی تائیوان ہے یہ تائیوان کی کمپنی فوکس کانڈ رویٹرز کہہ رہا ہے اس کے بعد یہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ گجرات میں ابھی ہم نے کہا تھا نا گجرات کے اندر وہ پلانٹ لگا رہے ہیں ابھی یہ بات کی تھی 34 سلائٹ ابھی چند روز پہلے اور پھر رویٹرز کہہ رہا ہے فوکس کانڈ ٹارگٹ انڈیا چپ سکیم آفٹر پلنگ پلگ آن نائنٹین پوائنٹ فائیو بلین وہاں سے لے کے نکل گئے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ یہ کیسے اس کو کیسے cnn دے رہا ہے ٹھیک ہے نا فوکس کانڈ پل آن نائنٹین بلین چپ میکنگ پروجیکٹ in انڈیا فارن پالیسی نے بھی لگا ہے وہ ویڈینٹ فوکس کان یہ چائنا نہیں ہے ٹائیوان ہے ٹائیوان ایپل سپلائر ایپل کا جو ابھی کھلی تھی دکان ابھی وہ شو روم دکان کہاں سے آزرتی شو روم وہ دکان یہ شو روم یہ جو بھی تھا انہوں نے اس لیے کھولا تھا کہ یہاں پر منفیکچر کریں گے اور ٹائیوان سے آ جائے گی چپس یہاں بن جائے کریں گے وہ انہوں نے چپس ہی روک دیں اچھا ٹائیوان امریکہ کے بارے میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں اچھا اب وہاں جو پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہنچ کے وہ پیچھے پیچھے رفیل تیارے رفیل تیارے اچھا فرانس ٹوئنٹی فور نہیں کیا لگا ہے میں مجھے صرف ایک منٹ دیں تاکہ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں میں نہ کسی پاکستانی میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں نہ میں کسی پاکستانی میڈیا کو تو کبھی ہم کوٹی نہیں کرتے نا اس پر ایک ایزا پالیسیم دیکھتے ہیں فرانس میں اتریں اور فرانس ٹوئنٹی فور کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا کوئی اخبار نہیں ہے فرانس ٹوئنٹی فور کیا کہہ رہا ہے فرانس ٹوئنٹی فور یہ خبر دے رہا ہے آج یعنی ان کو ویلکم کس طرح سے کہہ رہا ہے ٹیک ہے وہ کہہ رہا ہے فورٹین سلائیڈ آمز اسلحہ رفیل یاد کروا رہا ہے نا اور نیچے کیا آپ لینگویز دیکھیں یہ فرانس ٹوئنٹی فور ہے ایم شاک کہ یہ کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میکروں جو ہیں وہ ان کو ریڈ کارپٹ دے رہے ہیں مگر یہ بھول رہے ہیں کہ وہاں پر اور یہ آمز کا کھیل ہے اسلحہ بیچنا ہے کوئی ویلیوز ویلیوز کچھ نہیں ہے اور پھر آپ نیچے خبر میں جائیں تو اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ ہی وہ سیکنڈ اس کا جو پارٹ ہے دو پارٹ میں انہوں نے وزیراعظم موڈی کو وہاں پہ کیا اور میں ہے کیونکہ دیکھیں یہ رفیل تیاروں کا یہ رکھیں پورا موڈی گیٹس ای بیلیسٹریک ریڈ کارپٹ اچھا پھر وہ آگے نیچے لکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اسلحہ اس لیے دے رہی ہے دنیا یہ فرانس ٹوئنٹی فور فرانس ٹوئنٹی فور میں کوٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اطلاع تو اس لیے دے رہی ہے کہ چائنا سے لڑیں گے لیکن مسئلہ یہ انڈیا اس افریڈ آف چائنا اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کونسی لابنگ فرمز ہیں یہ کیا ہائر کیا ہوا ہے وہ میجیسٹریٹ نے وہاں سے نکالے ہوئے ہیں نوٹیسز بھیجے ہوئے ہیں پھر دوبارہ رفیل کے ہیں اس میں آپ اس میں پھر نکلے گا کچھ یہ کہیں ہوئی اس میں یہ وہ کہتے ہیں نا ادھر سے وہ گجرات میں ابھی تو منایا ہے انہوں نے جشن سیمی کنڈکٹر وہ فاکس کون بھاگ گئی تائیوان دنیا کا سب سے بڑا جو سیمی کنڈکٹر سپلائر ہے جو ایپل کو دے رہا تھا جسے دکان کھولی یا شوروم کھولا تھا وہ بھاگ گئے وہ بند کر گئے وہ چپکاں سے لیں گے تائیوان ٹوئنٹی بلین ڈالر کی انویسمنٹ کا پلانٹ بات یہ ساری ادھر سے وہ جناب طیب اردوگن نے کہا ہے کہ ابھی تو اکتوبر کے اندر یہ ہوگا اور اکتوبر کے اندر امریکہ اور دوبارہ سیکرٹری بلینکن کی اور وانگ لی کی ملاقات ہوئی ہے جہاں پہ آسیان کا جلاس ہو رہا ہے جو کہ امریکہ اور چائنہ ڈیکپل بھی کر رہے ہیں نئی بھی کر رہے ہیں وہ اپنی ان کی سٹریٹیجی ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں اور پیوٹن چائنہ جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اور بریک لے لے تین ڈاکٹر سب واپس آکے بات کریں گے اور زیلنسکی کو کیا ملا اور سویڈن کو کیا ملا اور مودی صاحب کو کیا مل رہا ہے فرانس جا کے یہ پیچھے سٹوری یہ ابھی پیچھے آئے گی سٹوری ہے منیپور بھی جائے گی سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بھی آئے گی کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ تو کیا دیل ہوئی مجھے نہیں پتا منیپور یورپی پارلیمنٹ میں ویکم بیک ناظرین جی روکس اپ فوجی عدالتوں میں سیویلنس کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سامات کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آہ اٹھارہ جولائی سے اس کیس کی سمائے ہوئی کیا ہوتا ہے اس میں آہ عدالتوں میں یہ بھی اور آہ پریکٹس ان پروسیجر وہ بھی دونوں سماتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اب آہ تیزی آئے گی تھوڑی سی سب وندیاں کیسے ہوتی ہیں کیسے معاملات آگے جگتے ہیں نواز شیف سب کی واپسی کا چودہ کو ابھی کوئی پیش رفتہ ہے سچ ہوئی نہیں لیکن میرا صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ آہ کرزہ لینا کوئی اچھی بات نہیں دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم پولٹیکل انجینئرنگ اعتصاب کے نام پر ختم نہیں کریں گے اور اکراؤز دو بورٹ ایک دفعہ پولٹیشنز کو اچھے بیروکریٹس کو اچھے پولٹیکل لیڈرشپ کو اور یہ انیس سو پچاسی کا موڈل ختم ہو چکا ہے کہ آٹھ آٹھ دس دس پارٹیاں مل رہی ہیں اتحاد بن رہے ہیں دو ادارتیں تم تین تم پانچ تم آٹھ تم اس کے بغیر حکومتیں نہیں چل پا رہی ہیں تو یہ تو بڑی ہی عجیب سی ایک عجیب سا دھانچہ ہے اور اس کو مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ ہے اللہ سے دعا کہ یہ ملک اس طرح سے آگے بڑھے گا پھر ہی ہم جب یہ نکل جاتے ہیں معاملات تو پھر ہمیں یاد آتا ہے لیڈ کیپچر کیا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے تو وہ کیا پھر ہم دوبارہ اپنے اس میں لگ جاتے ہیں میں اس میں دو باتیں اور آپ کو سکھوں بڑی عجب سی بات ہے یہ خبر جو ہے یہ ٹائم یعنی جو لنڈن ٹائم مطلب دنیا کے چند موتبر ترین جریدوں میں سے 11 سلائٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریگوشن جو ہیں جو ویگنر کے باس تھے ان کے پاس کچھ تھا نہیں کھونے کے لیے کیونکہ وہ کینسر کیا اسٹمک کینسر ہو گیا ہوا تھا جی اسٹمک کینسر تھا اور کینسر سیویر تھا اور کینسر کا علاج وہ کروا رہا تھا بندہ اس لیے اس نے یہ بغاوت کی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسی کو انڈیپینڈنٹ برطانیہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ ویگنر بہت جو ہے وہ ڈیڈ یا تو مر گیا ہے یا پریزن میں پیوٹین کے ساتھ میٹنگ کے پاس یا تو پہلی مر چکا تھا یہ بات میں مر رہا ہے یہ جو اچانک یہاں پر یہ کوٹ کر رہے ہیں ان کے رابرٹ ایبرمز ہیں یو اے جنرل انہوں نے بیان دی ہے پھر میرر نے سٹوری کو برطانیہ کے یہ دنیا کے سارے اخباروں میں تقریبیں لگی ہوئی ہے اور نیوز ایجنسیز میں بھی کہ ویگنر کا جو باس ہے جو ٹریٹی فور کینسر یعنی پہلے ٹائم ایکزین نے اگر میں وقت کے لحاظ سے فالو کروں تو سب سے پہلے ٹائم جو نیوز پیپر ہے ٹائم اس نے دی پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ باقی اخباروں میں آگے پھر ہی آئی کہ مر گیا ہے یہ یہ مری چکا ہے پہلے کیونکہ اس کو کینسر تھا بڑا آگی کی سٹیج پہ کینسر تھا وہ بندہ جہاں بھی تھا اب آپ سمجھیں کہ وہ بندہ غائب ہے ٹیک ہے کینسر ہوا کب تھا کیا تھا وہ غائب کہاں نہیں مگ گئی ٹیک ہے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مر گیا ہوا ہے کینسر تھا اس ٹمک کا آخری سٹیج تھی اس کی یہ امریکنز نے آج ہی بات کی اور یہ بات بھی بلکہ کلیر ہے جو کہ گارڈین نے قبر دے رہا ہے جو فرس سلائیڈ ہماری کے ریشن سپائے پہلی دفعہ ان کے جو ایس وی آر کے جو فورن انٹیلیجنس ہے سجائی انہوں نے یہ پہلی دفعہ کنفرم کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ سی آئی ای ڈیریکٹر ویلیم برنز کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے اس سے پہلے بھی اور آپ کو پتا ہے نہیں انکرہ میں ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی نوویمبر میں تو سی آئی اے اور اور اس وی آر جو فورن انٹیلیجنس ہے رشیہ کی وہ ان کے سربراہان مسلسل رابطے میں تھے اور اسی لیے یوکرین کو انہوں نے روکا یوکرین کے اوپر آگے بعد بھی نہیں بنی سویڈن کا معاملہ چلا گیا اکتوبر تک کہ سویڈن کو ملے گی ہے نہیں ملے گی میمبرشپ نیٹو کی بائیڈن صاحب جب یہ اعلان بعد میں کیا اردوگان صاحب وہ خوچی خوچی چلے گئے فنلینڈ آگے لانگ ٹرم میں اب ظاہر ہے کہ زیلنسکی جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور بڑا ایک ہارڈ ٹائم جو وہاں کا میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے کہ ان کو ایک ہارڈ ٹائم یہ تھرٹی سیکنڈ سلائیڈ جو ہے کہ زیلنسکی ریٹنز فروم نیٹو سمیٹ ٹو فیس ہارڈ ریالیٹیز آف وار جنگ ابھی جنگ کو رکنا چاہیے ابھی کیسے رکے گی اس کو ایم بی ایس سعودی عربیہ کے اور ایم بی زی روکیں گے یا اس کو چائنا روکے گا یا اس کو یورپ کے ممالک روکیں گے ٹرکی بھی روک سکتا ہے بہت کوئی سارے ملک بہت سارے تو کسی نہ کسی کوئی جنگ روک نہیں ہے یہ جو ہے نا کیونکہ دیکھیں وہاں پریزیڈنشل الیکشن کی طرف چلے گئے بائیڈن گوڑی گوڑی کر کے نیٹو گا اور چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات چائنا نے ایدھر یہ تائیوان نے روک دی ساری چپس یعنی عجیب وہ خریب سی بات ہے دیل کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ دوزار انیس کا انڈین ایکسپریس ریکال کر لیں ٹو ویکس بہور رافیل اناؤسمنٹ یہ معاملہ چل رہا ہے فرنچ دیفنس افیشل پھر دوزار اٹھارہ انڈیا موٹیڈ رول موٹیز ڈیسیجن ڈبائی چھتیس رافیل چھتیس رافیل چھتیس پیس افیشل فورٹیون پرسنٹ بڑھ گئی تکیمت اتنا بڑا کرپشن تھا اس میں تو یہ سکینڈلز جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں لیکن اب منیپور آگیا منیپور میں آپ یہ دیکھیں میں آج ظاہر ہے کہ اس کو پھر آپ کو کوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے منیپور میں ایک ہی ایک ہی سائٹ میں کوٹ کر رہا ہوں اور وہ میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ انڈیا ٹوڈے اب انڈیا ٹوڈے جو ہے انڈیا ٹوڈے کی تیسویں اور چوبی انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے کہ منیپور کا جو وائلنس ہے یہ وہ منیپور جس کی یورپین پارلیمنٹ میں کرارداد منظور ہوگی ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یورپین پارلیمنٹ نے وہ کسی نے خلاف نہیں جی سب نے رگیت دیا انڈیا ٹوڈے کیا کہہ رہا ہے کہ منیپور وائلنس پروٹیس ایرپس ان چندرہ چاندپور یہ کونسا ہی نہیں منیپور کا جو مرکز ہے جس کا ہم نے کہا بھی تھا وہ نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیا کس لیے سیپریڈ ایڈنسٹریشن کیلئے اچھا یہ ہے منیپور اور یہی یہی اخبار پھر بتا رہا ہے کہ میزو رام میں کیا ہو رہا ہے کہ زو اور ککی گروپ برنس پوسٹر او سی ایم برن سنگ ایزاول ڈیمانٹ سپریشن یعنی میزو رام بھی سپریشن کی انگامی کر رہا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ منیپور بھی سپریشن کی انگامی کر رہا ہے اب بات یہ ساری کہ وہ یہ ایشیوز انٹرنل پولیٹکس نہیں ہیں یہ چونکہ اسٹریڈیجک ایشیوز ہیں دیکھیں میں ہمارے پر آسیان کی میٹنگ میں تہہی نہیں ہو سکا کہ میں ہمارے ہم نے کنڈیم کرنا ہے یہ جہاں ہمارے فورن سیکٹری بھی موجود ہیں جہاں بلنکن کی ملاقات ہوئی ہے وانگ لی سے چائنا کے یہ بڑی انٹرسٹنگ ملاقات ہوئی ہے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے یعنی ان کے سٹاپ ڈیپلومیٹ کی چائنا کے اور سیکٹری بلنکن کی اور سجائے لیورو سے بھی ملاقات ہوئی ہے وانگ لی کی اور اسی میں غالباً ہی تہہ ہوئے کہ پیوٹن چائنا کا دورہ کریں بات ساری یہ کہ آسیان نہیں تہہ کر سکا کہ میں ہمار پر اتنے تیز ایونٹس ہیں اس میں یہ منمیٹ کرائیسس نے ختم ہو سر اپنے خرچیں ختم کریں کم کریں تیہ کریں ایک مساقہ معیشہ تائیب جو بھی بنانا ہے اس کو تیہ کریں کہ اس میں آئندہ ایک سمارٹ شارٹ گورنمنٹ ہوگی دیکھیں ایک اکاؤنٹی بلیٹی کا کہیں کوئی انویسمنٹ نہیں ہو سکتی کسی نہ کسی فارم میں اکاؤنٹی بلیٹی آپ کو رکھنی ہوگی لیکن اس کو نہیں اس کو بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں بہت شکریہ راکھ سر اکاؤنٹی بلیٹی کریں اور ریوارڈ دیں لوگوں کو اچھے لوگوں کو ریوارڈ دیں برے لوگوں کو ڈسکریج کریں سسٹم سے نکالیں ورنہ یہ دو سال بعد تین سال بعد یہ تو شیطانی چکر ہے سر بہت شکریہ راکھ سر بہت شکریہ راکھ سر بہت شکریہ ناظرین پرگرم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مچھے نائلالی کو سارے ہوئی کرداریں اسی کی دہائی کے آپ نوٹ کریں غور کریں آپ کے پولیٹیکل دینہ میں اپنا دوستو ریشتاروں گردو نووہ کے لوں گا سب خیلق کی گناہ پھر